بسم اللہ الرحمن الرحیم جانوروں میں ویکسین کروانے کی کیا اہمیت ہے اور جو ویکسین کرنی ہوتی اس کا شیڈول کیا ہے اس میں میں آپ کو ویکسین اور اس کی اہمیت کے بارے میں اور جو مختلف متعدی بیماریاں ہیں جس میں انتریکس مونکھر پلورنومونیا پی پی آر یا کاٹا اور گئے بینسوں میں چوڑے مار مونکھر گل گھوٹو اور بھیڑ بکریوں کی چیچک اس کے بارے میں یہ جو مرضے ہیں یہ کیا ہیں ان امراض کے تھوڑے سے آپ کو علامات بھی بتائیں گے اور ویکسین کی پیکنگ کتنی ہوتی اس کے بارے میں اور آپ نے ایک جانور کو کس موسم میں مطلب کس مہینے میں کتنی ویکسین کتنی سی سی انجیکشن لگانا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ٹیک ہے لگوانے کا جو موسم ہے اس کے بارے میں بھی یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں جانوروں کی مختلف بیماریوں کے دیسی انگریزی علاج اور جو دودھ بڑھانے والے اور گوشت بڑھانے والے وندہ جات چھوٹے گٹروں مچھلوں کو فربا کرنے والے وندہ جات اور جانوروں کی مختلف نسلوں پہ اور اس کے ساتھ جو مختلف چارہ جات ہیں اس پہ بھی اور سائلج پہ بھی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی معیشیوں میں یا اپنے ڈری فارم میں کسی پرابلم کا سامنا ہو تو آپ ہمارے چینل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو فرینڈز آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسے آپ نے شروع سے لے کے اندر تک دیکھنا ہے فرینڈز پاکستان میں مختلف قسم کی متعددی بیماریوں کی وجہ سے جنوروں کی شرعہ مواد میں اضافہ کسان بائیوں کو شدید معاشی نقصان پہنچاتی ہے اور ہمارے ملک میں پہ جانے والی یہ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج تو ممکن ہے چند ایک بی ترناگہ تک نقصان کا باعث بن سکتی ہیں ان کا علاج یا تو بہت مہنگا ہے یا پھر علاج کی نوبت ہی نہیں آتی اور جانوروں کی شرعہ مواد ناقابل برداشت سے بھی بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ اور گوشت کی پیداوار میں شدید کمی کا باعث بھی بنتی ہیں مثلا موکھر اور اس کے ساتھ ہی جو ایک مثال مشہور ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے جس کا مطلب ہے کہ جانوروں کو مہنگے علاج پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ اس کو جو افاظ سی ٹی کا جات ہے وہ آپ لگوا لیں کم پیسوں میں یہ علاج ممکن ہے تو اس سے آپ بچاؤ پیدا کرنے کے لیے ویکسین کا بروقت استعمال نہایت لازمی اور اس سے آپ اپنے جانوروں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ویکسین لگانے میں معمولی رقم اگر آپ کی خرچ ہوگی لیکن بیماری آنے کے صورت میں جانور مر بھی سکتا ہے اور علاج کی صورت میں اس پر باری اخراجات بھی آئیں گے لہذا ویکسین کے استعمال پر معمولی سا خرچہ فارم کو نقصان سے بچا سکتا ہے بلکہ اس کے منافع باقش ہونے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین کی اہمیت کیا ہے دوستو ویکسین جو ہے یہ جانور کے جسم کے اندر رییکشن کر کے تو اس کے رییکشن سے ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو جرسیم کا مقابلہ کر کے جانور کو مرز سے محفوظ رکھتے ہیں ان مادوں کو ہم انٹی باڈیز کہتے ہیں اگر بیماری کی آؤٹ بریک ہو جائے تو اس موقع پر آپ نے ویکسین کا ٹھیکہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی جانور نے اس مرز کی چھوٹ پہلے ہی سے ہو اس میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویکسین داخل کرنے سے مرز اور بھی بڑھ جاتا ہے اس سے ڈبل انفیکشن ہو جاتی ہے یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ تندرس جانوروں کو کی جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ویکسین ہوتی ہے مردہ یا ایسے جرسیم ہوتے ہیں جو ہوتے بیماری والے ہی ہیں لیکن وہ بیماری پھیلانے کے قابل نہیں ہوتے جب جانور کے جسم میں ہم داخل کر دیتے ہیں تو جو ہمارا خون ہے قدرت نے اس میں انٹی بارڈیز رکھی ہوتی ہیں انٹی جنل انٹی بارڈیز کا نام آپ نے سنا ہوگا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیماری والا جرسیم ہے تو وہ قوت مدافعت وہ انٹی بارڈیز ایکٹیو ہو جاتی ہے اوپر سے جیسے ہی کوئی بیماری والا جرسیم اصل جو ہے وہ اندر جاتا ہے تو وہ انٹی بارڈیز اسے ختم کر دیتی ہیں تو چلتے ہیں جی آج کی جو آپ کو جو چیزیں بتانی ہیں اس کی طرف یاد رہے کہ جو آپ کو یہ جو ویکسین ہے یہ اپنے ووا پھیلنے کے موقع پر ان تندرست جنوروں کو لگا نہیں ہے جو بیمار جنوروں کے ساتھ بندے ہوئے نہ ہو اس ٹھیکہ سے وہ مرض سے مفہوظ ہو جاتے ہیں تو سیرم کا اثر دس پندرہ دن تک ہوتا ہے اس عرصے میں بیماری علاقوں سے ختم ہو جاتی جنوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین کا سلانہ شیڈول آپ کو بتاتے ہیں جی کیا ہے بروقت حفاظتی ٹھیکے لگاؤ جنوروں کو بیماری سے بچاؤ دوستو اس میں جو پہلی چیز ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی موں کھور کی پہلے ٹھیک ہے موں کھور کی ویکسین پینس کا ہے یہ بھیڑ بکری میں آتی ہے اس کی علامات یہ ہیں کہ تیز بخار ہو جاتا ہے موں اور کھروں کے درمیان چھالے ہوتے ہیں کھانے پھینے اور چلنے پھرنے میں دشواری ہمانہ اور تھروں پر زخم ہو جاتے ہیں اس کی جو ویکسین ہے اس کا نام فٹ اینڈ ماؤت ویکسین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تین سو ملی لیٹر بوتل میں ہوتی ہے بھیڑ بکری کو آپ نے دو سے تین ملی لیٹر زیر جل لگانی ہوتی ہے اور گائے بینس کو آپ نے پانچ ملی لیٹر لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گائے بینس دو ملی لیٹر آپ گوشت میں گرائی میں لگائیں گے بھیڑ بکری ہر سال ایک بار آپ نے مارچ یا اپریل میں کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے بتاتے ہیں آپ کو گل گوٹو کے بارے میں فرنس گل گوٹو میں کیا ہوتا ہے کہ تیز بخار جگالی اور کھانا جانور بند کر دیتا ہے مو سرال کا ٹبکنا ناک سے رتوبت کا بینا تنگی تنفس یعنی سانس لینے میں دشواری گلے پر سوزش شدید آلت میں جانور جو بیمار جانور ہے وہ چند گھنڈوں کے اندر دم گھٹنے سے مر جاتا ہے عام طور پر جانور کی موت شدید بخار اور دم گھٹنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے بیماری کی شدید کے پیشے نظر ڈاکٹر کی خدمات فوراں حاصل کرنی چاہیے ہیں اس میں اس کی ویکسین کو گل گوٹو ویکسین یا ایچ ایس ای پی بھی کہتے ہیں اس میں جو اس کی پیکنگ ہے وہ بھی تین سو ایمل ہے گائے بینس آپ نے پانچ میلی لیٹر زیر جل لگانی ہے ٹھیک ہے پانچ ایمل آپ پٹھے میں گرائی میں لگا سکتے ہیں اس کا جو بچاؤں کا ہوتا ہے وہ ایک سال والی بھی اور چھ ماہ والی بھی ہے اس کا موسم جو ہے یہ بارشوں سے قبل سال میں آپ نے دو مرتبہ یعنی مئی جون اور نومبر دسمبر میں لگانی ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ کرنی ہو آپ نے پھر آپ نے مئی اور جون میں لگانی ہے آگے ہی جی انتھرکس یا سٹ بھی سے کہتے ہیں یہ بینس گائیں بھیڑ بکری گھوڑا سب میں آتی ہے ابتدا میں بخار اس میں ایک سو سات پہ ہوتا ہے آنکھ سرخ ہوتی ہیں گوبر اور پشاہ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے عموماً بغیر علامات جانور مردہ پہ جاتا ہے اور قدرتی سراخوں سے سیاہ رنگ کا جو خون ہے وہ شروع ہو جاتا ہے خون کا یہ بہت مرض انسانوں کو بھی لگ سکتا ہے اس خون سے اس پہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہوگی اس کی ویکسین کا نام انتھرکس پور ویکسین ہے اس کی پیغمبی تین سے ایمل ہوتی ہے یہ گائے بینس آپ نے ایک ایمل لگانی ہے بکڑی کو آپ نے آدھا سی سی ایمل مطلب میلی لیٹر سی سی کو بولتے ہیں اس کا جو ہے آپ نے موسم وہ اگس میں ہے اگس میں لگانی ہوتا ہے اس کا جو بچاؤ کا دورانی ہوتا ہے وہ بھی ایک سال ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ یہ اگس میں لگانی ہوتی ہے سمجھا رہی ہے نا آگے ہے جی بھیڑ بکڑی میں انتڑیوں کا ذہن جسے اپنا انٹیرو ٹیکسیمیا کہتے ہیں یہ عام طور پر جانوں کی صوبوں کے بغیر جانوں میں آپ جائیں گے اگر ان کا جو شیڈ ہے اس میں جائیں گے تو بغیر علامات ظاہر کی ہوئے آپ کو جو جانوار ہے وہ مرے وہ نظر آتے ہیں جانواروں کو آپ پہلو کے بر لیٹنا گردن کی اکڑن دائروں میں گھومنا خونی دست بے ہوشی کسی ٹھوس جگہ کو سر سے دھکلنے کی کوشش یہ اس بیماری کی علامات ہیں اس کی جو ویکسین ہے اس کا نام ہوتا ہے انٹیرو ٹیکسیمیا ٹیکسیمیا ویکسین اس کی پیکنگ بھی تین سو ایمل ہوتی ہے یہ تین ماہ کے عمر کے لیلوں کو ایک سے دو ایمل اور بالک جو ہوتے ہیں اس کو تین ملی لیٹر زیر جل لگانے ہوتی ہیں چھ ماہ تک بچاؤں کا اسکرسہ ہوتا ہے یہ سال میں آپ نے دو مرتبہ کروانی ہوتی ہے یعنی نومبر دسمبر اور مئی جون میں آگے ہے جی بیماری پلورو نمونیا اس میں کیا ہوتا ہے تیز بخار ہوتا ہے ناقص رتوبت خانسی اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کی ویکسین کو بھی آپ پلورو نمونیا ویکسین کے نام سے آپ لیں گے اس کی جو وائل ہوتی ہے وہ سو ایمل کی ہوتی ہے تین سے چھ ماہ کے عمردہ کا جو آپ کے پاس ہے بھیڑ بکری اس کو آدھا آدھے سی سی عمر کے بعد جو جانور ہے ان کو آپ نے ایک ایمل زیر جل لگانی یہ ویکسین بھیڑ اور بکریوں دونوں کے لیے یقصہ مفید ہے ایک سال تک اس کا بچاؤں کا عرصہ ہوتا ہے اور اس کا موسم لگانے کا اکتوبر اور نومبر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھیر اور بکریوں کی چیچک میں کیا ہوتا ہے تیج بخار ہوتا ہے چہرے اور دم کے نیچے اور ایمانے پر چھالے جو پھٹ کر زخموں اور مخصوص جو کھرن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں شدید آلت میں نرخرا اور میدے میں دانے بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ویکسین کا نام ہے جی شپ اینڈ گوٹ پاکس ویکسین اس کی جو وائل ہے وہ سو ایمل کی ہوتی ہے ایک میلیٹر آپ نے زر جل لگانے ہوتا ہے اس کا بچاؤں کا عرصہ بھی ایک سال ہوتا ہے دو تین ماہ کی عمر پر اور اس کے بعد ہر سال مارچ اپریل میں آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے اب دوستو جانوروں میں ویکسین کرنے کے جو بہترین نتائج کے حصول کے لیے آپ نے بنیادی حصول کیا کیا اپنانے ہیں یہ سن لیں یہ بہت ہی اہم ہے ویکسین کی اہمیت کو مندد رکھتے ہوئے درج جائل میں ویکسین یا افاظتی ٹیکے کے بارے میں ضروری دعیات آپ کو بتائیں گے ویکسین کو تھنڈی جگہ پر رکھیں اور مارکیٹ سے فارم تک لاتے وقت برف کے ساتھ تھنڈی آلت میں رکھیں ویکسین فارم پر لے جاتے وقت احتیاط رہے کہ ویکسین جو ہے وہ وائلوں پر براہ راست دھوپ نہ پڑے ٹھیک ہے اور اسے زیادہ گرم بھی نہ ہونے دیں ان کو پولی تین کی تھیلیوں میں بند کر کے تھرموز جو فلاسک ہوتا ہے اس میں رکھا جائے جس میں برف بری ہو نمبر دو تیار شدہ ویکسین کی بوتل ٹیکے لگانے کے عمل کے دوران تھنڈا رکھنے کے لیے کچلی ہوئی برف سے بری ہوئی بالٹی کے اندر ہی رکھیں ویکسین کسی تجربہ کا فرد یا ویکسینیٹر سے کروائیں غیر استعمال شدہ اور بچی ویکسین اور خالی بوتلوں وغیرہ کو لا پروائی سے ادھر ادھر نہ پھینکیں انہیں فارم سے دور ایک گہرے گڑے میں دفن کر دیں اسے ٹھیک ہے یا پھر مکمل دور پر اسے آگ لگا دیں ٹھیک ہے اگر آپ وہاں پہ پھینکیں گے بوتلوں کو یا وہاں پہ آپ اسے پھینک دیں گے ویکسین والے پانی کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیماری اپنے فاں پہ چھڑک رہے ہیں ویکسین لگانے سے پہلے ویکسین گن یا سرنج کو اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ اس کی مقدار خوراک ٹھیک ہے بہتر ہے کہ سرنج کو بلتے ہوئے پانی میں صاف کر لیں تاکہ جرسیم سے وہ پاک ہو جائے سرنج سنیاں یا ڈراپر کو دھونے کے لیے کوئی بھی کمیائی مادہ سابان یا جرسیم کچھ دوائی بلکل استعمال نہ کریں ویکسین کرنے سے ایک دن پہلے اور بعد میں دو تین دن تک وٹامن اور نمکیات ملا پانی دینا چاہیے تاکہ ویکسین سے پیدا شدہ جو دباؤ ہوتا ہے یا سٹریس ہوتا اس کو کم کیا جا سکے ویکسین کی تیاری کسی سایہ دار جگہ میں کرنی چاہیے ویکسین صبح سفرے یا شام کو کرنی چاہیے استعمال سے پہلے بوتل کو ایک دفعہ ضروری لائیں دو سے آٹھ ڈگری سے جو ہوتا ہے نیچے درجہ رات اس میں اسے رکھیں ویکسین لگانے سے پہلے بوتل پر درج ہدایات کا بغور مطالعہ کر لیں لائی ویکسین میں مجود زندہ وائرس سے مطلوبا نتاج کے حصول کے لیے لازم ہے کہ اس کو دو سے آٹھ یا دو سے پانچ جو درجہ رات ہے اس کے اوپر سٹور کریں یہ پانی آپ اس کے اندر رکھیں بسورت دیگر ان میں جو مجود وائرس ہوتا ہے ویکسین کے اندر اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ایسی ویکسین جانوروں میں ایک اچھی قوت مدافع پیدا نہیں کر سکتی ویکسین ہمیشہ میاری کمپنی کے مجاز لیلوں سے خریدیں مشکوک ویکسین ہرگز استعمال نہ کریں بیمار جانوروں کو ویکسین نہ لگایا ویکسین کی مقدار کا نائین ویٹرنی ڈاکٹر کے مشوئے سے کریں کیونکہ کم مقدار میں لگائے جانے والی ویکسین مؤثر نہ ہوگی اگر ویکسین کی جنگہ پر سوزش ہو جائے یا پھوڑا بن جائے تو پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی جرسیم کچھ دوائی سے زخم کو صاف کر دیں زخم ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے گیا افاظتی ٹیکوں کا پروگرام شدول اپنے علاقے کے ویٹرنی ڈاکٹر سے مل کر علاقے اور موسم کی مخصوص بیماریوں کے خلاف تیہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ کا جو علاقہ ہے اس میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے لائف سٹاک دپارمنٹ کی طرف سے جانوروں کا ہسپتال ہوتا ہے آپ اس میں بھی چلے جائیں تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو ویکسینز ہوتی ہیں وہ چونکہ فریش ہوتی ہیں اور آپ کو اچھے پیسوں سے وہ مل جاتی ہیں مطلب تھوڑے کم ریٹ میں آپ وہاں سے بھی ویکسینیٹر کو پیسے دے کے آپ ہائر کر سکتی اس کی فیس دے کے اور ویسے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ڈاکٹروں کو ہائر کرتی ہے ڈاکٹرز بھی کچھ کمپین کرتے ہیں جانوروں کی ویکسینیشن کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ جو ان کو پتا نہیں چلتا کہ جانور آپ کے کہاں کہاں پہ ہیں کسی ریہ پہ ہیں تو آپ جو ہیں وہ ان کو انفارم کر کے ڈاکٹر وہاں سے بھی ہائر کر سکتے ہیں اب ایک آپ کو بہت ہی اچھی انفارمیشن دے دیں کہ جو جانور ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور سے موزی امراض جوتی ہے وہ انسانوں میں بھی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو آپ کو بتا دیں کون کون سی بیماری ہیں ٹی بی انتھریکس برومولوسس اور برڈ فلو کانگو وارس ایسی خطرناک بیماری ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو بھی منتقل ہو رہی ہیں اس شعور اور اگائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر بیماریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ماہرین نے عوام پر زور دیا ہے کہ اگر کہیں وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے جانور بیمار ہو گئے ہیں تو ان کا فوری طور پر علاج کریں اس کے علاوہ بیمار جانور کا گوشت کی شصورت نکھ ہے دودھ ہمیشہ آپ عبال کر استعمال کریں ٹھیک ہے یہ بھی کچھ اگائی تھی وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو ہوتے ہیں متعددی وہ بیمار جانوروں سے انسانوں کو بھی لگ سکتی ہیں تو فرنڈ یہ تھی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی پسند دیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ